دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دین کی مدد یا دین کی تقسیم سوال دور رہ جاتا ہے حضرت علی وہ شخصیت ہے کہ جہاں ہیں وہی دین ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تقسیم اور معاوی نہیں بہت کو بہت کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے حضرت فرمایا اللہ کی رسول کی دعا بھی ہے دعا بھی ہے اور پھر دیکھیں اگر ہم انصاف سے اگر بیٹھیں جس طرح کہ ہماری گفتوں کو چر رہی ہے تو حق بہت قریب ہے ہمارے بہت قریب ہے ہمارے ہم دیکھیں جب ان شخصیات کو جب کبھی امت جمع ہوگی انہی شخصیات پر جمع ہوگی اور انہی کی وجہ سے جمع ہوگی اور اس وقت جمع ہوگی جب انصاف کی نظر سے ان کی زندگی سے رہنمائی لے گی تاریخ سے نہیں ان شخصیات کو ہم نے تاریخ کی سیادانیوں سے سیکھا ہے ان کے عامال سے نہیں سیکھا ان کی ذاتی زندگی سے ہم نے نہیں دیکھا جب ہم میں سے کوئی بھی جب جب ان شخصیات کی ذاتی زندگی سے رہنمائی لے گا کوئی اختلاف باقی پچے گئی نہیں امت کو جوڑنے والے اس وقت میں بھی اور کبھی بھی امت جوڑے گی یہی شخصیات ہوں گے انہی کی تعلیمات ہوگی انہی کی زندگیوں سے رہنمائی ملے گی دین یہی ہے اب جیسا کہ ہم یہاں کہہ رہے ہیں اب جب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں ممبر پر پیٹھ کے تو وہاں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو معاملات خراب کر دیتے ہیں اب دیکھئے بوز علی الگ ہے اختلاف علی الگ ہے اختلاف علی الگ ہے حضرت علی سے اختلاف صحابہ ایک زندگی ہے کرتے رہے مگر کوئی ایک صحابی بغز علی کے ذرہ برابر بھی قریب نہیں ہو سکتا سارے محبت علی تھے سب کے سب حضرت علی کا احترام کرنے والے اہل بیعت کا احترام کرنے والے اور میں نے آپ سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دین کا مینار اور امارت تھے حضور کی زندگی میں بھی وہ ساتھ رہے خلفہ راشدین کی زندگی میں بھی وہ ساتھ رہے اور جیسے جیسے دین آگے بڑھا وہ دین کی امارت ان کے ساتھ چلتی رہی اختلافات ہوئے وہ واپس آئے سب کچھ ہوا تو یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے موجود ہیں جب کبھی امت اتنے افترا کے بعد جھوڑے گی انہی شخصیات پر آ کر کے جھوڑے گی اور یہی دین ہے دین یہیں سے پہلا اور دین یہیں سے دوبارہ امت میں آئے گا انشاءاللہ